یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ سلات، مارٹر، پیتہ، چکن کڑائی دیست کرتے ہیں اور دیستے ہیں کہ کیسے ذائق ہے اس کا ہیلو گائز اسلام علیکم کیا حال چال تو آج سنوار کا دن ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ آج نکلاؤں یہ میرا دوست ہے میرے ساتھ گھومنے کے لئے تو کیونکہ عید کے موقع پر ہم کئی نہیں گئے تھے چل چلتے ہیں پھر فیض ابھی ہم راستے میں رکھیں ہیں یہاں سامنے پیٹرول ڈلوئے ہیں ہم ایک ہوتل پر جا رہے ہیں تقریبا ہم قریب پہنچ چکے ہیں باقی ہم یہ پچھران بائی پاس ہے ہم پچھران شہر میں پہنچے ہیں اور ہم اس بائی پاس سے نکلنے لگے ہیں ہم لوگ ہوتل میں پہنچے ہیں اور ہم نے چکن کڑائی کا ہوتر کر دیا ہے باقی یہاں وہ کمرہ جس کا اندر ہم لوگ بیٹھ ہوئی ہیں اور اس ہوتل کا نام ہے پیٹی آوٹا جو پچھران شہر میں ہے جو میرے گاؤں سے تقریبا بنتا ہے میں بائیس کلومیٹر دور ہوں تو بائیس کافی در انداز کرنے کے بعد ہمارا ناشتہ آج چکا ہے کیونکہ ہم نے صبح بھی ناشتہ نہیں کیا تھا یہ تھوڑی بہت سالات تماتر رائتہ یہ چکن کڑائی اور ہم نے ایک سپرائٹ کی بوتل مگوا لیا ہے تو بائیس ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ذائق ہے اس کا بہت مزی کیا ہے باقی ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ابھی ہم لوگ کھانے کے فارغ ہوئی ہیں باقی بہت بھی کڑائی مزیدار تھی اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریبا دس بجے کا تو کافی کرمی ہو چکے اگر واپس چلتے ہیں ابھی گھر کی طرف باقی راستے میں دیکھتے ہیں اگر کوئی چیز میری تو آپ کو دیکھائیں گے ابھی ہم لوگ ایک پارک میں جا رہے ہیں بلکہ پہنچ ہو کے ہم ہمیں دور سے دیکھا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے دیکھنے سے پارک ہی لگ رہا ہے تو یہ ہے اپنا پارک جو ہمیں دور سے نظر آیا تھا تو بہت خوبصورت لگ رہا تھا لیکن ابھی یہاں پر پہنچ کے پتہ لگا ہے کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے بس یہ کوئی لگا ہوا ہے یہاں پر یہ بیل ہے اور وہاں پر دور تھوڑوں بہت بچوں کی کھلنے کے لئے لگے ہوئے ہیں جھولے مولے باقی یہاں پر آیا تو کچھ ہی نہیں پہتا یہ دور سے ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو چلتے ہیں پھر ابھی دس بات چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ گھر واپس پہنچے ہیں میں نے اسے اپنے ڈھوک پر ڈھوک کیا ہے اور ابھی میں بھی خود گھر جانے لگا ہوں تو ابھی میں گھر واپس آئے ہوں اور باقی شام کو دیکھتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے ایلو بائز ابھی شام کا ٹائم ہو گیا اور میں اپنے گاؤں کے کھتوں میں نکلا ہوں کیونکہ میرا جو دوست ہے نظائض اس سے دو تین دن ہو گیا میں ملنے نہیں ہوں ابھی اس نے بتایا ہے کہ وہ یہی کہیں کھتوں میں اپنے ریوڑ چرا رہے ہیں بیڑ بکنے چرا رہے ہیں ابھی اس نے کال کی ہے دیکھتے ہیں وہ کام پر ہے اس سے میں ملنے جا رہا ہوں باقی یہ اپنے گاؤں کے کھتوں کا ویو ہے دیکھنے سے تو اچھا ہی لگ رہا ہے تو ابھی میں پہنچا ہوں اور یہ راپنا دوست ان کی کال بھی اسی ٹائم ملتی ہے جب ان کی مرضی ہو باقی گرمی بہت زیادہ ہے پیاس لگی ہوئی ہے تو میں ابھی اسے بیج رہا ہوں پانی لانے کے لئے تو ابھی ہمارا زیادہ آ چکا ہے پانی لے کے تو گائز کافی دیر گزر گئی تھی اور ابھی میں گھر جا رہا ہوں سورج بھی غروب ہو چکا ہے باقی ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں